اسلام علیکم فرنٹس ویلکم چو مائی سینل کیسے ہیں آپ سب لو تو فرنٹس آج ہم رمضان سپیشل میں بنا رہے ہیں کالے چینے کی چارٹ جو کہ بہت ہی ہیلڈی اور جھٹپٹ سے ریڈی ہونے والی ریسیپی ہے اور بہت ہی انرجیٹی کے تو اس کے لیے ہم نے جو لیا ہے ٹاماتر لیا ہے ایک لار سائز کا اور ایک ہم نے لیا ہے کوکمبر اور ساتھ میں ہم نے ایک لار سائز کا جو ہے وہ پیاز لیا اور دو سے دین عدد سبز میچ یہاں پہ میرے پاس چارٹ مسالہ ہے دھنیا ہے اور ساتھ میں میں نے لیا ہے ایمڈی کی چٹنی اور ٹیسٹ کے مطابق نمک یہاں پہ ہم میکس اپ کریں گے میں نے بائل کر لیا تھے چنے یہ تقریبا ہے 200 گرام کے کریب اور ابھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اپنے پٹیٹو میں نے جو ہے سمال ٹو پٹیٹو سمال سائز میں لیا تھے جس کو میں نے اس طرح سے بائل کر کے کٹ کر دیا تھا اور ابھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اپنے کوکمبر ٹومیٹو اور یہ جاری ہے گرین چلی تو گرین چلی کا جو ٹیسٹ جو ہے وہ چنہ چاٹ ہو چاہے بلیک ہو وائٹ ہو اس میں بہت ہی مزے کی لگتی ہے تو ابھی ہم اس کے اندر ڈالیں گے اپنے باقی انگیڈرنٹس اور یہاں پہ ہم میٹ کریں گے ونن ہاف ٹی سپون کے قریب شاٹ مسالہ اور یہ ہم نے بنای ہوئی تھی املی کی کھٹی مٹھی سی چٹنی اس کی ریسپی آلیڈی جو ہے میرے شینل پہ مجود ہے اور یہاں پہ ہم میٹ کریں گے ٹو لیمن کا جوس ہوں یہ جو میرے پاس لیمن ہے وہ تھوڑے بگ سائز میں ہے تو یہاں پہ ہم جو ہے نا لیمن جوس ایڈ کریں گے آپ چاہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں اگر آپ زیادہ ساور نہیں لینا چاہتے تو آپ کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں ٹو لیمن جوس ایڈ کیا ہے اور ابھی میں اس کو اچھی طرح سے مکس اپ کروں گی یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ہے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ جو ہماری ایملی کے چٹنی چاٹ مسالہ اور جو لیمن ہے وہ اچھی طرح سے اس کے اندر مکس اپ ہو جائیں اور یہاں پہ ہم ایڈ کریں اپنے ٹیسپون کے قریب آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں کیونکہ میں نے اس کے اندر چاٹ مسالہ بھی ایڈ کیا ہے اور وہ بھی میں نے 1.5 ٹیسپون دیا اور سالٹ تو اس لیے جیسا آپ کو پسندے آپ کام یا زیادہ یوز کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے مطابق اور ابھی ہم نے اپنی چاٹ کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اور سارے جو انگیڈنٹس ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو گئے اور ابھی ہم اس کو کریں گے گارنش کچھ میں نے ٹیمیٹوز گرین چیلی جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی تاکہ لاسٹ پہ جو ہے میں اس کو گارنش کے لیے یوز کر سکوں تو ابھی ہم میٹ کریں گے اس کے اندر تھوڑے سی ٹیمیٹوز رکھے ہوئے تھے اور تھوڑی سی سبس مرشے تو آپ اس کو بہت ہی جھٹ پٹ سے بنا کر رکھ سکتے ہیں آپ چنے پہلے سے وائل کیوں اور آلو آپ وائل کر کے جلدی سے ریڈی کر سکتے ہیں اور رمضان میں تو یہ بہت ہی ہی ہیلڈی ہے اور آپ کی جو ہے انرجی کو یہ بوسٹ کرتی ہے کیونکہ یہ پروٹین ہے سورس آف پروٹین ہے وہ فائبر ہے اس کے اندر تو اس پری ہیلڈی تو ضرور ٹرائے کیجئے گا رمضان میں اور افتار پارٹی کے لیے یا ویسے سپیشن طبیق وداوت وغیرہ ہو تو بہت مزیک اور ہلڈی ہے اور بہت ہی کھٹی مٹھی اور چٹ پٹی سی چاہتے ہیں تو ہوپسو آپ کو ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی اگر ریسپی آپ کو پسند ہے تو پلیز لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی